سوشل میڈیا کا پاگلپن یا کہیں دیوانگی جس حد تک آج لوگوں میں آ چکی ہے اس کا ہی قارن ہے کہ یہ جراسی بھی دیر کو کچھ نہ کچھ گربڑ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہوتی ہے تو لوگ جو ہیں ان کا بی پی گربڑا جاتا ہے تو دیکھیں ایسا ہی کچھ کل رات میں ہوا کہ فیس بک اور انسٹاگرام جو ہے وہ اچانک سے چلنا بند ہو گئے جو بھی لوگ لگاتار فیس بک انسٹاگرام دیکھتے رہتے ہیں اس پر اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی چنوتی آگئی کیونکہ یہ دیکھیں ایک فنی پوسٹ بھی کافی جو ہے وہ دیکھنے کو ملا اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو ہوا کیا اس پر پوری چرچاپن کریں گے اور کیوں ہوا کس طریقے کے رییکشنز پورے دیکھنے کو ملے تو اس کے بارے میں ہم یہاں پر ڈیٹیل میں اپو لے کے چلتے ہیں تو اچانک سے جیسے ہی لوگ جب اپنے فیس بک اور انسٹاگرام کو جو ہے چیک کر رہے تھے اس پر اپ ڈیٹ کر رہے تھے تو وہاں وہاں لوگ ان مانگنے لگا لوگ ان مانگنے لگا تو کچھ لوگوں نے تو میں نے دیکھا کہ باقی کے جو سوشل میڈیا تھے چاہے وہ ایکس ہو چاہے وہ آپ کا what's up ہو اس پر یہ بھانتیاں پھیلانا چالوں کر دی کہ بھئیہ جو ہے سائیبر حملہ ہو گیا ہے اور ہیکرز نے ہیک کر لیا ہے جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا واسطوک گھٹنا جو تھی وہ دیکھئے آپ یہ جو انڈی سٹون ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے انہوں نے بتایا صاحب صاحب کے بھئی کچھ سمسیا ہے we are aware people are having trouble access our services we are working on this now ہماری سرویس لینے کو access کرنے کے لئے لوگوں کو سمسیا رہی اس کے لئے ہم پریاس کر رہے ہیں اور اس طرح کا funny post جس میں دیکھئے x جو ہے وہ جو بردست اپنا صرف اٹھائے کھڑا ہوا ہے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ penguin کے تروں یہ ایک funny post جو ہے post کی گئی تھی x پر اس کے لئے آپ ان دیکھیں کہ یہ جو ہوا اس میں کافی ساری users جو ہے آپ دیکھیں گے x پہ ترہ ترہے کہ جو ہے شکایت شکوے کرنے لگے اس میں ایک اور tweet کی میں بات بتاؤں گا یہ تو آپ کا ہوئی گیا tweet جو یلن مسک پہ tweet دیکھیا یلن مسک نے بھی بہت چٹکیاں لیں if you are reading this post it's because our services are working مطلب آپ یہ پوش پڑھتا ہے اس کا مطلب ہماری services کام کر رہی ہیں یعنی کہ یہ ایک طرح سے تنج تھا ان کا کس پر facebook پر meta پر netizens share دیکھو netizens مطلب کیا ہوتا ہے بتا دوں آپ کو جتنے بھی لوگ net use کرتے ہیں ان کو netizens کہتے ہیں جیسے citizen جو شہر میں رہنے والے ویسے net کی دنیا میں رہنے والے netizens اور یہ netizens use کرتے ہیں facebook یہ use کرتے ہیں x یہ use کرتے ہیں باقی کے ادھر platforms تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس طریقے سے پوری گھٹنائیں ہوتی رہی ہیں اور لوگ کہہ رہے تھے کہ ریفریش کرنا بند کر دو بھائی کوئی مطلب نہیں یہ ہماری سمجھتیاں نہیں یا ان کی سمجھتیاں مطلب meta کی طرف سے سمجھتیاں ہے تو اس طرح سے x ایک مادیم بن گیا تھا لوگوں کو update ہونے کے لیے اور دیکھئے یہ x نے تو بہت چھٹکیاں لی ہیں میں آپ کو بتا دوں اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو ڈی سٹون ہیں جو پوکس پرسن ہیں meta کے ان کو بھی اپنی جانکاری اپنی یوزرز تک ساجہ کرنے کے لیے x پر آنا پڑا دوسرے پلیٹ فارم کا اپیوگ کرنا پڑا کیونکہ x کام کر رہا تھا تو انہوں نے بھی x پر آکے ہی اپنی جانکاری کہ we are aware people are having trouble accessing our services we are working on this now تو یہ سب ڈیٹیلز انہوں نے دیا تو یہ پوری گھٹنا کرم ہوا اور اس گھٹنا کرم کی ریجن یہی رہی کی جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچانک سے گڑ بڑایا facebook instagram لوگوں کے بیچ میں ترے ترے کی چرچائیں لیکن جو لوگ twitter پہ جو x ہو گیا ہے وہاں پہنچے ان کو ضرور صحیح information مل گئی کہ ایسا کچھ نہیں ہے یہاں پر کہیں نہ کہیں جو ہے گڑ بڑ ہوئی ہے جو آپ کا server ہے server down ہو گیا تھا server میں issue تھا جس کے وجہ سے لوگ access facebook instagram کو نہیں کر پا رہتے یہ ایسی سمجھتیا ہو جاتی ہے دیکھئے generally آپ بھی کئی کئی online کام کرانے جاتے ہیں کسی بھی platform کا اپنا banking کا ہو یا xyz ہو کئی bill بھرنے جاتے ہو آپ بجلی گر بغیر میں تو وہاں پہ بھی کئی بار ایسی سمجھتے ہو جاتی کہ server down ہونے کے وجہ سے آپ کو سیوائیں نہیں ملتی ہیں تو وہ ایک چھوٹی سی بات تھی بھئی کوئی سائبر حملہ نہیں تھا کوئی آپ کا اکاؤنٹ hack نہیں کیا گیا تھا تھوڑا سا patience رکھا کریں اس طریقے سے اچانک سے پرانتنیاں فیلانا شروع نہیں کرنا چاہیئے ہم کو ایکس نے بہت enjoy کیا تو یہ competition ہے میں آپ کو بتا دوں چیز کا فائدہ بھی ہے جتنے زیادہ platform ہوں گے multiple platform ہوں گے ہمارے پاس دوسرا option ہوتا ہے تو جو لوگ x پہ تھے ان لوگ نے x کو use کیا اپنا time وہاں spend کیا x کے viewers اچانک سے بڑھ گئے readers بڑھ گئے اور facebook کو جلدی دو چار دن میں باپس نہیں آتا تو ہو سکتا ہے کہ کافی ساتھ شیفٹ ہو جاتے ہو داری تو یہ سب چیزیں ہیں تو ابھی جو ہے کافی گھنٹوں بعد facebook پھر سے شروع ہو گیا ہے اور facebook پہ لوگ جو بھی اپنی activities کرتے تھے وہ شروع ہو چکی ہے جیسے کہ میں بھی یہ post آپ